آپ کو جمہو کشمیر کی ایک بڑی خبر دے دے شوپیا کی عرشی پورا علاقے میں انکاؤنٹر فوج اور دہشتگردوں کے درمیان ہوا انکاؤنٹر اور اس انکاؤنٹر میں دو دہشتگردوں کے مار گرے آجان کے خبر ہے دونوں کا تعلق لشکر ہے تیبہ سے بتایا جا رہا ہے انکاؤنٹر میں مارے گئے دہشتگردوں کے شناخت عبرار اور معترف کے روپ میں ہوئی ہے بات بتایا جا رہا ہے کہ عبرار کے ساتھ جو دوسرا جو آتنک پاندی تھا اس کا راب معرفت مقبول بتایا جا رہا ہے جازم فاروق کے طور پر ہوئے دونوں کشمیر پانڈیت سنجے شرما کے قتل میں شامل تھے گوشتہ سال سنجے شرما کا قتل ہوا تھا تو جمہو کشمیر سے اس وقت یہ قہم خبر شوپیا کی عرشی پورا علاقے میں انکاؤنٹر فوج اور دہشتگردوں کے درمیان انکاؤنٹر میں دو دہشتگرد حلاق کیے گئے ہیں دونوں کا تعلق بتایا جا رہا ہے لشکرے تیبہ سے جمہو کشمیر میں اسمبلی یو ایل بی اور پنچائٹی انتخابات کے انقاد اور جبوری اداروں کی بحالی پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں آج جمہو کے بھراجہ حریسنگ پارک میں ایک روزہ احتجاج کرنے جا رہی ہیں نیشنل کارفرنس پیپلز دیموکرٹک پارٹی کانگریس سی پی آئی ایم پینترس پارٹی شیو سینا عوامی نیشنل کارفرنس اور دیگر جماعتی اس احتجاج میں شرکت کرنے والی ہیں اپوزیشن پارٹیز یہاں پہ ہی جمع ہوں گی ان کے پارٹی کے جو مختلف پولٹیکل پارٹیز کے لیڈران اور ورکرز کی ایک باری سنکھیا ایسا ایکسپیکٹڈ ہے گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور گیارہ بجے سے لے کر تقریباً دو سے تین بجے تک یہ پروٹیز چلے گا یہ اسی پارک کے وست میں پرمیشن کے حساب سے ان کو پروٹیز کرنے کی اجازت ملے گی جہاں تک پولٹیکل پارٹیز کا سوال ہے ان میں نیشنل کانفرنس کے ادخش فاروق داکٹر فاروق عبداللہ پی ڈی پی کی چیف محبوع مفتی کانگریس سے وقار رسول اور رمان بلہ اسی طرح سے سی پی آئی ایم کے محمد یوسف تیرگامی جین کے پینتھرز پارٹی کے حرج دیو سنگھ عوامی نیشنل کانفرنس سے مزفر شاہ انڈیا بلوک کے جو لیڈران ہیں نیشنل لیڈر ان کو بھی یہاں پہ بلائے جا سکتا ہے کہ جمہو میں اکھے وہ میٹنگ کرے اور جو ان کی ڈیمانڈز جو کل جو ان کی ڈیمانڈز ہے پوشن پارٹیز کی جس پہ یہ میٹنگ بھی کر چکے ہیں یہاں پہ اس کو وہ انڈیا بلوک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تیزی سے اور زوردار طریقے سے اٹھانا چاہتے ہیں کیمرہ میں نارا ان کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمو اور بھلیسہ کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے بالائی علاقوں میں تھندک بڑھ گئی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں گدشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اکتوبر میں میدانی علاقوں میں بارش کے ساتھ ابتدائی برفباری نے بھلیسہ اور چناب کے علاقے میں سردی کے لہن جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے جمعہ کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر راجیو کبار نے کہا ہے کہ یو ٹی میں اسمیل انتخابات کا فیصلہ صحیح وقت پر کیا جائے گا سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکشن کا فیصلہ کیا جائے گا چینکے کے الیکشن کے بارے میں جو بھی صحیح سمیں ہوگا کمیشن کے نجر میں سیکیورٹی اور ایڈر ایلیکشن سیکیورٹی کے ساتھ میں دیکھ کے اس کا نرنے آپ کو سوچت کریں گے جیسے بھی ہم کریں اور جے کے پی ڈی پی کی صدر محبوبہ بفتر نے کہا ہے کہ کشمیر میں بے گناہوں کے حلاکتیں انتہائی افسوسناک ہیں اور یہ سلسلہ تبھی رکھے گا جب مسئلہ کشمیر پر توجہ دی جائے گی کوکرنا گن کاؤنٹر کا حوالہ دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہم نے وہاں فوج اور پولس والوں کو کھو دیا ہے اور حکومت کو بنیادی مسئلے پر غور کرنا چاہئے جمع کشمیر میں انتخاب پر تفسرہ کرتے ہوئے یعنی انتخابات کو لے کر تفسرہ کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی جمع کشمیر میں انتخابات کرانے سے خوف زدہ ہے محبوبہ مفتی وطرگام میں مقتول ساحل بشیر کے گھر جانے کے بعد میڈیا سے بات کر رہی تھی ساحل کو کچھ دن پہلے درشت گردوں نے حلاک کر دیا تھا وہ انتناک میں سابق میر وائز جنوبی کشمیر مرہم ڈاکٹر قاضی نصار کے گھر بھی گئی اور ان کی اہلیہ کے انتخابات پر تازیت کیا ایک بچارہ لڑکا اتنا چھوٹی عمر میں اس کو خاما خاما اس طرح سے قتل کر دیا مار دیا گیا ہم تو کہیں گے شہید کیا گیا لیکن بڑا بے کسور اور کوئی اس میں کوئی ایسی اس نے کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی گلتی نہیں کی تھی کچھ نہیں کیا تھا تو یہ ہے یہ جمع کشمیر کے حالات ہی ایسے ہیں ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جوان بچے جن کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ سمجھیں سیکیورٹی فیلئر وہ تو خیر سیکیورٹی فیلئر تو ہے ہی ہے مگر یہ جو اصلی جو مسئلہ ہے جمع کشمیر کا جس کی وجہ سے یہاں اتنا خوند خرابہ ہو رہا ہے کوکرنا کی مثال لے لیجئے جہاں اتنے سارے آرمی کے جوان پولیس کا ڈی ایس پی اور یہ اب یہ بچہ ساحل بشیر تو یہ سارا جو ہے اصل تو ہے مسئلہ کا حل ہونا چاہیے تاکہ یہ خون خرابہ بند ہو جائے نیشنل کانفرنس کے نائف صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ لداخ میں بی جے پی کو بڑی شکست ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی کرگل کے لوگوں اور پارٹی کے تمام کارکنوں کی ہے جنہوں نے دن رات بہرت کی عمر عبداللہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور بی جے پی وادی میں انتخابات کرانے سے خوف زدہ ہیں اور یہ منڈیٹ عوام کی خواہش تھی عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی بتانے کی کوشش کرے گی کہ یہ مسلمانوں کے اکثریت تھی اسی لیے انسی اور کانگریس جیت گئی جبکہ پدم سے بھی الائنس کا امدوار جیتا ہے ان نتائج کے بعد اب لگتا ہے کہ انتخابات جلد نہیں ہونے والے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پنچائٹی انتخابات کی تیاری کر رہے تھے لیکن گدرشتہ ہفتے دہلی میں وزارت داخلہ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مقبول آپ کی وسادت سے میں کرگل کے عوام کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کے کانگریس کو جو مینڈیٹ دیا اور جو بھاری ہار کا سامنا بی جے پی کو کرگل میں اٹھانی پڑی اس کے لیے ایک ایک کرگل کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ شکریہ کے حقدار ہیں وقتاً فوقتاً آپ سبوں کے ساتھ جہاں کہیں ملاقات ہماری ہوئی ہے اکثر بیچتر آپ لوگوں نے الیکشن کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ الیکشن کی تیاری کیسے چل رہی ہے نیشنل کانفرنس الیکشن کو کس طرح دیکھتی ہے اور ہمیشہ میرا جواب آپ کو یہی تھا کہ الیکشن کے لیے ہم تو تیار ہیں لیکن نہ مرکز کی حکومت تیار ہے نہ بی جے پی والے تیار ہیں کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں وہ لوگوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتے ہیں آج ثبوت آپ کے سامنے آرٹکل تین سو ستر کی مرسوخی کے بعد لداخ میں پہلی بار ہن کانسل کے اتخابات منقید ہوئے ان میں کانگریس و نیشن کانفرنس کے جیت پر کانگریس قائدین نے سینہ در میں اپنے پارٹی ہٹکوارٹر پر جشن منایا پارٹی کے سینہ لیڈروں نے پارٹی سیلیبریشن ہمارے لئے آج بہت بڑا دن ہے کیونکہ لداخ میں ایسی کامیابی ملی ہے ہمیں انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی کامیابی ہوگی یہ جو آج کا یہ ہے یہ سٹارٹنگ ہے انشاءاللہ آگے سب ایسا ہی ہوگا میرے لئے عوام سے یہی ایک التجا ہے کہ آنکھیں ساتھ ہے کون ڈیموکریٹک ہے اور جو کانگرس ہے وہ ہندو مسلم سکھ اتحاد کے ساتھ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہندو مسلم میں فوٹ بڑاو یہ کرو وہ کرو یہ ہماری پہلی کامیابی ہے انشاءاللہ آگے آگے بھی کامیابی ہی کامیابی ہوگی یہ سیلیبریشن جو رداخ کونسل کے الیکشن کرگل میں ہو چکے اسی بائرے میں ہماری کامیابی حاصل کی اسی کے وجہ سے آج ہم یہ منا رہے خوشی کا مقام ہنے دلا ہے اسی کا ازار کر رہے یہ آیا ہے کہ جب راہول جی آئے وارت جو یادرہ میں کیا گھروں میں کوئی رہا اس کڑاکی کے سردی میں جو لاکھوں کے دو اتیداد میں لوگ ساڑکوں پر امڈ آئے بزرگ بچے نوجوان سب اس کو ملنے کے کھاہا تھے جو ملے یہ اسی کا اثر راہول جی کو یہ سہرہ اسی کے سر باندھا جا رہا ہے جو کل ہماری جیت ہوئی ہے کانگرس اور نیشنل کانفرنس کی جو جیت ہوئی ہے یہ دیموکریٹک پارٹیز کی جیت ہوئی اور مجھے امید ہے اور یہ جیت جو ہے یہ راہول گاندی کے آنے کی جیت ہے جو راہول گاندی لڈاک میں آگئے اور انہیں دیکھا کہ لڈاک میں کس طرح چین نے حملہ کیا کاد ہے ان کا لیکن وہ بچوں کے ساتھ بھی ایسے ملے جیسے بھائی اور زوجلہ پاس پر تازہ برفباری ہوئی ہے زوجلہ پاس پر تازہ برفباری ہوئی ہے ٹرافک کو روک دیا گیا ہے کرگل پولیس کے حوالے سے یہ خبر ہے سالک پر فسلن کی وجہ سے روکی گئی ہے ٹرافک ٹرافک کو زوجلہ پاس پر تازہ برفباری کی وجہ سے ٹرافک روک دی گئی ہے اور یہ تازہ برفباری کی وجہ سے سالک پر فسلن کافی زیادہ ہو گئی ہے ٹرافک کو روکا گیا ہے کرگل پولیس کے حوالے سے خبر سالک پر فسلن کی وجہ سے روکی گئی ہے ٹرافک ٹرافک کو بیرابرک اور سون برک میں روکا گیا تو زوجلہ پاس پر تازہ برفباری ٹرافک کو روک دیا گیا ہے گاڑیوں کا آنا جانا بند ہے اور اس طرف سے گاڑیاں نہیں جا سکتی کرگل پولیس کی حوالے سے خبر سالک پر فسلن کی وجہ سے روکی گئی ہے ٹرافک ٹرافک کو منابرک اور سون برک میں روکا گیا تو جوادی کی کئی حصوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تازہ برفباری کی خبریں آ رہی ہیں زوجلہ پاس پر تازہ برفباری ٹرافک کو روکا گیا گاڑیوں کے آنے جانے کو روک دیا گیا کرگل پولیس کے حوالے سے خبر سالک پر فسلن کی وجہ سے روکی گئی ہے گاڑیا ٹرافک کو روکا گیا ہے ٹرافک کو بینامرک اور سونمرک میں روکا گیا اور وہیں دوسری طرف بانڈ پورا سے بھی خبر آ رہی ہے کہ گریز اور ٹلیل میں تازہ برف باری ہوئی ہے جی ہاں گریز اور ٹلیل میں بھی تازہ برف باری ہوئی ہے تو باری کے کئی حصوں سے خبر ہیں کئی لوگوں پر رات سہی لگتار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور خبر اس وقت یہ ہے کہ بارڈی پورا کے گریز اور ٹلیل میں تازہ برف باری باری زائر ہے باری لوگوں کو چبا دیتی یہ لوگ اپنے گھروں سے بہا نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں چونکہ سرکھوں پر فسرہ رہ جاتی ہے گاڑیوں کا آنا جارہ بند ہو جاتا ہے تو بارڈی پورا سے بڑی خبر ہے گریز اور ٹلیل میں تازہ برف باری ہوئی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں صاف طور سے دیکھا اور بحسوس کیا جا سکتا ہے کس طرح سے وہاں برف باری شروع ہو گئی ہے یہ گریز اور ٹلیل کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تازہ برف باری ہو گئی ہے اور اسی طرح سے باری پورا کے گریز اور ٹلیل ٹرافک ٹرافک کو مینابرگ اور سٹونبرگ میں رکھا گیا دوسری طرف باری پورا سے بھی خبر ہے جہاں گریز اور ٹلیل میں تازہ برف باری ہوئی ہے تو وادی کی کئی حصوں میں برف باری کا یہ منظر اور یہ نظارہ دیکھا جا سکتا ہے جزیلا پاس پہ بھی برف باری ہوئی ہے جس کے وجہ کر ٹرافک کو روکا گیا ہے وہ دوسری طرف باری پورا سے خبر ہے جہاں گریز اور تولیل میں برف باری ہوئی ہے اور برف باری کے وجہ سے اس کا اچھا خاصا اثر عام زندگی پر پڑتا ہے بارڈی برا سے خبر یہ ہے کہ گریز اور تولیل میں برف باری ہوئی ہے گردار پر روشی ڈالی تقریب پر کتاب محکمہ تجارت کے ڈاکٹر ایجاز اے میر کے شکریہ کے کلمات پر ہوا پرنسپال نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانا اور ان کے قیادت معاشرے کے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کے شراکت بہت زیادہ ہیں تعلیم اور مالیاتی با اختیار بنانے سے مردوں اور عورتوں کے درمیان سماجی تقسیم کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی اور ہم کئی دفعے سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو مل گئی ہے ایمپارمنٹ مگر نہیں اصلی نہیں مگر اس سے اچھا ہوتا کہ تھیری بھی پتا لگتی ہے دنیا میں کیا کیا پریکٹسز ہیں کیسے کر رہے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں آئیڈیاز ایکسچینج کریں اور سیکھیں ایک دوسرے سے اور نئے نئے طریقے سیکھیں جس سے ویمن ایمپارمنٹ ہو سکتی ہے about women in leadership roles contemporary times میں changes کیا آئی ہیں over the years اور challenges کیا ہیں تو پروفیسر پام راج پوتھ جو ہے پروفیسر امریٹس ہے پنجاب سے آئی تھی پروفیسر نیجیا ماتو ایک leading academician ہے وہ تھی ہم سب تھے سارے principal colleagues تھے تو یہی مطلب ہم advocate کرتے ہیں بار بار see when we talk about women emancipation women empowerment ہم کہتے ہیں عورتوں کی education بہت important ہے لیکن education کر کے وہ different roles میں آتی ہیں لیکن manager positions میں نہیں آتی ہیں مطلب leadership roles کو نہیں لیتی ہیں leadership in the contemporary world and changes and challenges which our women folk faces so in this context what we felt is that islamiyah college میں ہم ایک پہل کریں گے جہاں ہم ہم really women empowerment کی طرف آگے چلیں گے recently we saw our country has launched a chandriyan and then a mission to solar solar mission and in that solar mission we saw a lady belonging to milanadu she was the leader of that mission which has been launched too the conference is regarding the share of women in governance and every other facet of the society and it's expected that there will be a very good outcome from this conference because it's a two-day conference it has three technical sessions spread over two days and it's expected there will be some good outcomes to be sent to the government for further a moment on this important issue government college of education نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے رجان اور اس بہران سے نمٹنے کے لیے جانکاری دینا تھا جو آج کا پروگرام ہے پہلے تو یہ گورنمنٹ college of education ایمیہ روڈ سیرنگری کی طرف سے جو ہمارے انٹرنیز آتے ہیں بیرڈ کرنے کے لیے ان کی teaching packets کا ایک حصہ ہوتا ہے community service تو اس کے ذریعے ہم نے یہ چھنا ڈرگ ایڈکشن youth at risk prevention ڈرگ ایڈکشن ہم کیسے کریں گے تو لہٰذا اس کا مداب مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے نامنیحال بچے ہیں خصوصاً secondary education سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایویر کریں ان کو بریف اپ کریں کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے ایک تو یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات آ سکتے ہیں اور سماج میں جو اس نے یہ مچائی ہے کہ جو بہت ساری problems یا تباہی جو مچائی ہے اس کے کیا کیا نقصانات اگلے آنے والے نسل پہ ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے مہمانوں کو بھی بلایا تھا جیسے کہ ایسیچو صاحب سنبل سے آئے تھے اسی طرح میر عابد صاحب بھی آئے تھے اور اس کے علاوہ پرنسپل جو ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری کی طرف سے آئے تھے اور ہمارے کالے سے بھی دو چار مہمان خصوصی آئے تھے انہوں نے بھی اس بارے میں یہی کہا ہے کہ ہمیں اس بلا کو مل کے جو ہے سامنا کرنا چاہیے گنڈولا کیمل کار کوپیشن لیمیٹیڈ کے خکاب نے گلمر گنڈولا کے نئے دیجیٹل الیکٹرک کنٹرول پینلز کی تنسیب اور کام کرنے کا تقریبا تین ماہ بعد گلمر گنڈولا پروجیٹ کے انجینئرز اور پرومہ فرانس کے ماہرین کے ذریعے فیس سیکنڈ کو کھولا گیا گنڈولا لفٹ کو مقررہ وقت میں بحال کرنے میں انتظامیہ کی کوششوں کو جمہو کشپیر کے سیاحتی برادری کے تمام سٹیک ہولڈرز کے طرف سے سراہا جا رہا ہے کوپیشن کے خکاب نے گلمر گنڈولا پروجیٹ کو مرحلہ وار طریقے سے جدید ترین ٹکنالوجی میں اپگریڈ کرنے کی اپنی کوششوں کی تصدیق کی ہے ایسا ہی ایک برحلہ مکمل ہو گیا ہے اور گلمر گنڈولا کا انتظام اب سیاہوں کی خدمت کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوگا سیاہ اب اس جدید ترین ٹکنالوجی سے بنائے گئے گنڈولا کے سواری کر سکتے ہیں سنگپورا میں سنگکرپ سبتاہ پروگرام کے اختتابی تقریب پر ڈپیٹی کمیشن بارہ مولا ڈکٹر سید سہرش اسکر نے آن لائن موڈ میں تین عبارتوں کا افتتاہ کیا سنگپورا میں مرقدہ تقریب پر ایس ڈی ایم پٹن اور چیف ایڈوکیشن آفیسر بارہ مولا اور دیگر افسرات موجود تھے اس موقع پر ایس ڈی ایم پٹن نے بتایا کہ سنگکرپ سبتاہ پروگرام کے دہر سنگپورا بلوک میں مختلف تقریب مرقد ہوئی جن میں تمام تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سنگپورا بلوک ملک کے پانچ سو ایسپریشنل بلوکوں میں شامل ہونے پر مزید پہل کرنے کے ضرورت ہے واضح ہے کہ سنگپورا بلوک ملک کے پانچ سو ایسپریشنل بلوکوں میں شامل ہے اور زلہ بارہ ملک میں واحد بلوک ہے جو اس کے لیے منتخب ہوا ہے تو آج اس کا کنکلوجن ہوا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بوائز ہائی سکول سنگپورا میں وہ منایا جس میں چلتے ہوئے آج یہاں پہ جو ہماری وردی ڈیسٹرک دیولپنٹ کمیشنر ہے انہوں نے یہاں پہ جو ہے تین رومز کی جو بلڈنگ ہے جو ایسپریشنل بلوک میں آلڑی ڈی گئی تھی اس کو یہاں پہ اناگریٹ کیا پیسائیڈ جو ہم لوگوں نے کار کرتگی پچھلے ایک ہفتے میں سنگلپ سپتہ میں کی ڈیفرنٹ دیپارٹمنٹ کی ان کا جائزہ بھی یہاں پہ ڈیسٹرک دیولپنٹ کمیشنر نے یہاں پہ ہماری ٹیم نے یہاں پہ ان کا جائزہ لیا ہے اور جو ہم لوگوں نے ریویو کیا ہے تو جو سنگلپ سپتہ کا پروگرام ہے وہ آج کنکلوڈ تو ہوا پٹ اس کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ہم لوگ آگے کنٹیو کریں گے اور جو ہماری کی پی آئیز ہیں کی پفارمنس انڈیکیٹرز جو ہم لوگوں کے نیٹی آئیو کی طرف سے آئے ہیں ان میں تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے اپنے پورا مشین مین ان مشینری گیئر اپ کر کے جو ہیں ان کو اچیو کریں گے تاکہ جو وہ تمام کی پی آئیز ہیں وہ پہلے تو یوٹی لیول سے کے ایوریج پہ آ جائیں اور اس کے بعد بیانڈ ڈیٹی لیول ایوریج سے بھی بیانڈ ہم لوگ لے جائیں مونسپل کمیٹی پاپور کے چیمین ملک یاقوب نے ٹاؤن ہال پاپور میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں تمام محکموں کے سربراہان بشمول زیڈ ای او پاپور عبد الرشید اے ای ای فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ فیصل فاروق میڈیکل آفیسر ایس ڈی ایچ پاپور ڈاکٹر بلال احمد اے ای ای پی ڈی دی جاوید احمد محکم جنگلات ٹی ایس او آر این بی جی این کے بینکوں اور دیگر محکموں نے شرکت کی اس موقع پر مقامی سیویل سوسائٹی کے ارکان بھی موجود تھے میٹنگ میں مختلف اہم امور پر ترقیاتی کاموں پر تبادلخ خیال کیا گیا آج جو میں نے پاپکو ٹاور میں جو میں نے آل ڈپارٹمنٹس کی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں ان کی میٹنگ میں نے بلائی تھی کیونکہ سے پہلے بھی ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی اس کی وزیٹنگ آفیس نے تھی ہمارے پرنی محمد صاحبہ جو ڈیریکٹر ہے ہزبنٹری ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ہے تو آج اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے اس کی ایک ریوی میٹنگ لی ہے اور آج ہم نے جو افسروں کو ہدایت اس وقت دیئے تھے جو ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے ڈیالورمنٹ کرنی تھی تو آج اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم لوگوں سے آج افسروں سے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا اس وقت میں تو آپ نے وہ کام کتنے کیے ہیں کتنے نہیں کیے ہیں تو وہ ہی حساب کتاب آج افسروں کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ موجی جی کا جو نہرہ سب کا سار سب کا وکاس اور سب کا وشواس انشاءاللہ وہی تو ہم وہ روڈ پر دکھ رہا ہے جو مجھے ایس چیئر میں مجھے کام کرنا چاہئے اور جمہو کشمیر میں بندلہ بوسم کا مزاج رامبن کے بہو ویالی میں تازہ برفباری بالائی علاقوں میں تازہ برفباری برفباری سے علاقے میں بڑھ گئی تھنڈک جمہو کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں بارش کے ساتھ تازہ برفباری بھی ہو رہی ہے خاص سے بادی میں جمہو کشمیر میں بندلہ بوسم کا مزاج رامبن کے بہو ویالی میں تازہ برفباری بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ہو رہی ہے برفباری سے علاقے میں تھنڈک پڑ گئی ہے ظاہر ہے کہ اس کا اثر لوگوں کی عام زندگی پر پڑے گا کئی جگہوں پر ٹرافک کو روک دیا گیا ہے سرکوں پر فسلت بہت زیادہ ہے لوگ گھروں کے اندر بند رہے کو مجبور ہیں جمہو کشمیر میں بندلہ بوسم کا مزاج رامبن کے بہو ویالی میں تازہ برفباری بالائی علاقوں میں تازہ برفباری کئی جگہوں سے بارش کی بھی خبر برفباری سے علاقے میں بڑ گئی ہے تھنڈک اور اسی کے ساتھ اس بولٹر میں فیرحال اتنا ہی لیکن نیودے تینجے کی علیہش پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا